مرم برسالسلام مرم برسالسلام مرم برساللہ آپ دیکھریں دوستو آپ کا اور ہمارا ریاکشیر یوٹیوب چلی لائکشیر کر دی جائے دوستو اگر آپ کماری ویڈیو اچھ لکھے تو چلتے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف موسٹ لگزوریس ٹرین انڈیا دیکھتے بھی دوستو پہلے ویڈیو کون سی ٹرینز ہیں انڈیا پہ ٹرینز کے معاملے میں بہت آگے جاہاں تکار دیتے ملے ویڈیو پھر اس پر بات کرتے ہیں انڈیا کی ٹاپ ٹین لگشری ٹرینز ٹرین سے بھاگ کر اترنا یا ٹریکس پر چلنا خطرناک ہے سافدھان رہیں سرکشت رہیں آخری بار آپ نے ٹرین کا سفر کب کیا تھا آپ کا آپ کے اپنے چینل ٹاپ ٹین پر ایک بار پھر سے تہے دل سے سواگت ہے آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ٹاپ ٹین ایسی لگشری ٹرینز کے بارے میں جن کا سفر کر کے آپ کو راجاؤں مہراجاؤں سا محسوس ہوگا ناصر بھی یہ ٹرینز بھارت کی شان ہے بلکہ ان کا نام دنیا کی سب سے لگشریس ٹرینز میں گنا جاتا ہے ان ساری ٹرینز کے سفر میں پرکرتی کا سوندر ربستہ ہے اور آپ کو اس کا انوباف ضرور کرنا چاہیے لیکن آپ کی خود کی خریدی ہوئی ٹکٹ کے ساتھ اور کچھ ٹکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ شاید انہیں خریدنے کے لیے مجھے اپنی کڈنیز بھی بیچنی پڑیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دس ہیریٹیج آن ویلز انڈیا کی سب سے پرانی لگشری ٹرینز میں سے ایک ہیریٹیج آن ویلز راجستان کی دھروہر کی سیر کرواتی ہے اس کے کئی کمپارٹمنٹس پیلیس آن ویلز سے لیے گئے ہیں اور اس لیے اس کی شان اور شوقت میں کوئی کمی نہیں ہے اس کا روٹ راجستان کے بی کا نیر نوالگڑ اور پورے شیخہ وٹی حصے سے ہو کر گزرتا ہے اس بہت خوبصورے ٹرین میں سفر کرنے کا کرایا دس ہزار سے بیس ہزار پانچ سو روپے کی بیچ ہے ہیریٹیج آن ویلز ہفتے میں کیول دو دن جائپور سے چلتی ہے شاہی کیابنز کانٹینینٹل لوکل ریسٹرانٹس اور آلی شان بارز اس ٹرین کو ہر طرح سے لگشری بناتے ہیں نو پنج تکت درشن ٹرین یہ ٹرین خاص طور پہ سکھ سماج کے لیے بنای گئی ہے جس میں بیٹھ کر ویقتی ایک ہی بار میں دیش کے پانچ پرمک گردواروں کے درشن کر سکتا ہے ٹرین میں پنجابی سنسکرطی کی جھلک ساف ساف دکھائی دیتی ہے اس ٹرین کا روٹ دلی سے امرسر سرہند اور بھٹینڈا تک کا ہے اور یہ سفر کیول چار دنوں میں تیع کر لیا جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے پاؤنٹا اور نام دیٹ ساحب کا کیا تو فکر نہ کریں اس ٹرین کے بیک ایچ سے دونوں جگہوں تک فلائٹ سے پہنچایا جاتا ہے اور واپس دلی بھی لائے جاتا ہے ویسے اس ٹرین کو شاید لگشری نہ کہا جائے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک سب سے انوکی اور الگ ٹرین ضرور ہے 8. مہا پری نرون ایکسپریس یہ ایک سپیشل لگشری ٹرین ہے جو بہت بھارت کا درشن کراتی ہے اس ادھیاتمک ٹرین میں مالائے پہنا کر سوادت کیا جاتا ہے اور مفت میں بودھ ساحبتے بھی دیا جاتا ہے اس ٹرین کا سفر بھگوان بدھا کے جیون پڑاف کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ان کے جنم کے ستھان سے لے کر ان کے نرون ستھان تک یہ ٹرین سب جگہ لے جاتی ہے دلی سے بہار اور نیپال تک جانے والی یہ دیش کی چنندہ انٹرناشنل ٹرینز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ٹرین نیپال تک جاتی ہے اس لیے یاتریوں کے پاس ویزا ہونا ضروری ہے اور یہ بارڈر پر آسانی سے اپلپد بھی ہو جاتا ہے اس ٹرین میں ساتھ دنوں کے پیکج کے لیے فرسٹ کلاس کے پچکتر ہزار اور سیکنڈ کلاس کے ساٹھ ہزار روپے لگتے ہیں اور بھارتے ناغرگوں کو دس پرتشت کی چھوٹ بھی ملتی ہے یاتریوں کو کوئی اوسو ودھا نہ ہو اس لیے ایک ہندی بھاشی اٹینڈنٹ بھی دیا جاتا ہے سارے بودھ تیردھوں تک کم سمیے میں اور آسانی سے پہنچنے کا بہترین سادھن ہے ساتھ رویل اوریینٹل ٹرین رویل اوریینٹل ٹرین انڈیا کی سب سے پرانی لگشری ٹرین ہے جو برٹش راج کے دوران شروع کی گئی تھی اٹھارہ سو پچپن سے چلنے والی یہ ٹرین دلی سے چل کر راجستھان اور گجرات کے ہر بڑے شہر تک اس پانچ سٹار ٹرین میں شاندار کیابنز کئی طرح کا کھانا بنانے والے ریسٹرانٹ اور ایک بار بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بور ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک لائبریری بھی ہے جو ہر سمیے آپ کے لیے کھلی ہے احساس کیجئے کہ پانچ سٹار ہوتیل کا جو کچھ بھی وہاں ہوتا وہ سب اس ٹرین میں موجود ہے اس کے لگشیوریس کیابنز میں اے سی ٹی وی ڈی وی ڈی وی ڈ اور پرسنل باتھروم بھی ہوتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سمیے پر چلتی ہے اس کی ایک ٹکٹ کی قیمت آٹھ ہزار روپے پرتی دن ہے جو اتنے آرام دائیک سفر کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے اگر آپ ایک چھوٹے اور ریفریشنگ سفر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹرین آپ ہی کے لیے بنی ہے جی ہاں دلی سے الور کو جانے والی فیری کوین ایکسپرس کچھ ایسا ہی سفر کرواتی ہے سرسکا نیشنل پارک تک ٹورسٹ کو لے جانے کے لیے اس ٹرین کو شروع کیا گیا تھا اٹھارہ سو کے سمیے سے چل رہا اس کا انجن انڈیا کا سب سے پرانا ٹرین انجن ہے اور اس لیے اس ٹرین کا نام گینیس بوک آف ورل ریکارڈز میں بھی درج ہے کئی اوارڈ سے سمانت یہ ٹرین کا رہنا اور کھانا مفت ہے سرسکا نیشنل پارک کی جنگل سفاری ایک ٹورسٹ کو لے جانا اس ٹرین کا مکھیو دیش ہے گیارہ ہزار روپے میں یہ دو دنوں کا ایک سکھت سفر کراتی ہے بس بات یہ ہے کہ یہ مہینے میں کیول دو ہی دن چلتی ہے اور اس لیے آپ کو پہلے ہی ٹکٹ بوک کروانی ہوگی اس ٹرین کی بناوٹ اس پرکار کی گئی ہے کہ اس میں بیٹھنے والے سارے ساٹھ پیسنچرز کانچ کے دوارہ آگے کی اور دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹرین کی وشعال پینٹری کار بھی ایک وشیش آکرشن ہے پورے ساؤتھ انڈیا کا ٹور کرنا چاہتے ہیں گولڈن چیاریٹ سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے پورے دکشن بھارت کا ٹور کےول آٹھ دنوں میں کرانے والی یہ ٹرین واقعی میں شاہی ہے دو ہزار آٹھ میں شروع کی گئی اس ٹرین میں شاہی بیٹھک کئی سارے ریسٹرانٹس اور ایک اتیادھنک جم بھی ہے اگر آپ لمبے سفر کی وجہ سے تھک چکے ہیں تو اس ٹرین کا آیورویدک سپا آپ کی سیوہ میں ہر سمیں حاضر رہے گا کوئی شک نہیں ایشیا's best luxury train کا کھتاب بھی گولڈن چیاریٹ کے ہی نام ہے گولڈن چیاریٹ کے ہر کوچ کا نام کرناٹک پر شاسن کرنے والی ریاستوں پر ہے بینگلور مے سور ہمپی گوہ پودچری اور مدھرائی جیسی ساری مکھے جگہوں سے ہو کر یہ ٹرین گزرتی ہے اور اس ٹرین کا خرج بھی اس کے جیسا شاہی ہے ایک ٹکٹ کی قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ تیس ہزار روپے ہے اور گولڈن چیاریٹ کے دو ٹور پیکج ہیں سردن سپلینڈور اور پرائیڈ آف ساؤت چار ڈیکن آڈیسی مہراشتر اور گجرات کے خوبصورت ستھانوں تک لے جانے والی یہ ٹرین کی بناوٹ کسی محل سے کم نہیں ہے ناکاشی کا اپیوگ اور کئی ساری سوودھاؤں کے ساتھ یہ بھارت کی سب سے آلی شان ٹرینز میں سے ایک ہے ساری لگشری ٹرینز سے الگ ڈیکن آڈیسی میں لاؤنج اور پرسنل کانفرنس کار کی سوودھا بھی ہے تو اگر آپ انجوائمنٹ کے بیچ اپنے کام کو روکنا نہیں چاہتے تو یہ ٹرین اس بات کا خاص دھیان رکھتی ہے ریسٹورنٹ سے ملنے والا من پسند کھانا اور میوزک سفر کو بہت آرام دائق بناتے ہیں ممبئی کے شور سے لے کر اجنتا کی گفاؤں تک گوا کی بیچز اور ناسک کے مندروں تک اس ٹرین کا سفر کسی سپنے جیسا ہے ڈیکن آڈیسی میں ڈی لیکس کیبن چار لاکھ پیس ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور پریزیڈنشل سویٹ کی قیمت نو لاکھ چوبیس ہزار ہے تیز رفتار سے چلنے والی یہ ٹرین ہمیشہ سمیہ کی پابند اور ہسپیٹالٹی میں آگے رہتی ہے تین پیلس آن ویلز نام کی طرح یہ ٹرین ایک چلتا فرتا پیلس ہے راجستان بھرمن کے لیے اس ٹرین کو خاص طور پر بنایا گیا ہے مہلوسی نکاشی اور خوبصورت چطرکاری اس کی پہچان ہے مارواری پکوان اور ٹھیٹ مارواری ہسپیٹالٹی سبھی یاتریوں کا دل خوش کر دیتی ہے اس لکشری پیلس کا سفر نائی دلی سے جیپور اور چطور ہوتے ہوئے جیسل میر ادھے پور اور جودپور کو جاتا ہے ٹرین کا لکشے راجستان کے سارے ٹورس سپورٹس کو کور کرنا ہے راجستان کا ٹورزم بھی اس ٹرین کا خاص پرچار اور دیکھ بال کرتا ہے آپ کو کئی ویدیشی ٹورس اس ٹرین میں ناچ گانے اور راجستانی کھانے کا لطف اٹھاتے دکھیں گے اس ٹرین میں ایک ویقتی کے سفر کا کرایا اکیابن ہزار سے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے ہے دو راجستان آن ویلز بھارت کی سب سے مہنگی اور آلیشان ٹرین جس کی ٹکٹس کھریدنے کی لیے شاید گھر کا کچھ سامان بھی بیچنا پڑ جائے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راجستان آن ویلز کی جس میں ایک ویقتی کے سفر کی قیمت ساڑھے تین لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ روپے ہے آگرہ کے تاج محل سے لے کر وارانیسی کے گنگا گھاٹوں تک اور کھجراہو کے مندروں سے راجستان کی کلو تک یہ ٹرین بھارت کی عدبت سندرتا کو دیکھنے کا ایک اممولی طریقہ ہے کئی اوارڈ سے سمبانت یہ ٹرین واقعی میں بھارت کی شان ہے راجستان آن ویلز کے چودہ کیابنز میں ہر پرکار کی سوویدھائیں ہیں جیسے جیم سپا ریسٹرانٹس فری وائ فائ اور پرسنل ٹی وی یہ کم سمیے میں اتر بھارت دیکھنے کا ایک شاندار سادھن ہے ادھکتر ویدیشی بھارت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس ٹرین کو چنتے ہیں اور وہ اس ٹرین کی مہمان نوازی کو دیکھ کر اس میں دوبارہ آنے کے وادے کرتے ہیں ایک مہراجہ ایکسپریس مہراجہ ایکسپریس انڈیا ہی نہیں بلکہ ورلڈ کی سب سے لگشوریس ٹرین میں سے ایک ہے یہ ٹرین شاہی انداز میں بھارت درشن کے لیے خاص طور پر بنای گئی ہے اس کے ادھکتر یاتری دوسرے دیشوں کے ہوتے ہیں اور اس لیے اس کی مہمان نوازی دیش کے سب سے بہترین دل کے ہاتھوں ہوتی ہے مہراجہ ایکسپریس کا سفر کے اول اپریل سے اکٹوبر تب کیا جا سکتا ہے ٹرین کی کل لمبائی آدھا میل ہے اور اس کا نام دنیا کی پانچ سب سے خوبصورے ٹرینز میں گنا جاتا ہے ٹرین کے ہر کوچ کا نام کرناٹک پر شاسن کرنے والی ریاستوں کے نام پر ہے مہراجہ ایکسپریس کے ہر یاتری کو بار اور لاؤنج میں کومپلیمنٹری بیر, وائن اور سناکس دیے جاتے ہیں ڈیلکس کیابنز, LED DV's DVD پلیئرز یہ سب مہراجہ ایکسپریس کے ہر کیابن میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ دائننگ ہال جس میں چالیس یاتری ایک ساتھ بھوجن کر سکتے ہیں اور اگر اتنے سے بھی من نہ بھرے تو آپ اس ٹرین کی بوٹیک میں جا کر کچھ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں کےول سب سے بہترین کلیکشنز کو رکھا جاتا ہے مہراجہ ایکسپریس کے ڈیلکس کیابنز کے ٹکٹ ساڑھے تین لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور پریزیڈنشل سویٹس کی قیمت سولہ لاکھ روپے تک کی جاتی ہے تو کیا آپ بھی ان ٹرینز میں سے کسی پر سفر کرنا چاہیں گے کیونکہ ریلویس ان لکشری ٹرینز کے خیرائے کو پچاس پرتیشت سے کم کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دیکھیں ہمارا ویڈیو ٹاپ ٹین بیوٹیوٹرین رائٹس تو دوستو ویڈیو ہوگی ختم پہلس آمبیل وہ یار جو تھی نا وہ جو پہیوں کے پہلس نہیں نہیں وہ تو ہے تھی تھی رجیسنان پہلس یار اس کا نام رجیسنان آمبیل مہاراجہ ایکسپریس مہاراجہ کھرمی ایسے کیا مہاراجہ کھرمی ایسے کیا ہے مہاراجہ کھرمی ایسے اس کا خطہ چاہتا ہے یقین کر جائیں وہ ایک ایسی ٹرین تھی جس کو دیکھا دل باغ باغ واقعی اس کے اندر مہاراجہ والوی لوگوں فسلیٹی دی گئے ایک ایک چیز چکی ہے فانوس لگے ہیں ان کے برطن چیک کریں ان کے اندر کلین چیک کریں جو نام چیک کریں ہر چیز یوں ہی تھی جیسے انسان مائل کے اندر بیٹھا واقعی جو نام مہاراجہ ہے وہ ایک سنجر فسولیات دی جاتی ہیں مہاراجہ والی جیسے مہاراجہ ہوتے سے پہلے یا لوگ فسولت ہی بڑی ہے اندر سے اب اتر بھی ماندھر ہی اندیل کی انہوں نے نام رکھا ہے مہاراجہ ٹرین مہاراجہ مطلب جہاں آپ کو جو احساس ہوگا فلنگ ہوگی وہ مہاراجوں والی ہوگی تو ادھر اگر یہ نہ دیتے وہ فلنگ یا یہ چیزیں ساری نہ کرتے تو یہ دو نمبری ہو جائیں گے نام کے مطابق انہوں نے ان کے فسیلٹیز دی ہیں نام کے مطابق ان کی چیٹنگ کی ہے نام کے مطابق وہ ان کو پورے کا پورا میار دیا یہ بھی ماندھر ہی ہے یہ بھی ماندھر ہی کے زمرے میں آتا ہے لیکن آپ کیا کریں اگر آپ نام رکھ دے مہاراجہ ٹرین اور جائے چھکڑا ایکسپریس چلتا ہے تو پھر چلتا ادھر تو پھر وہ دو نمبری نہیں ہوگی وہ دھکہ بازمی ہوگی تو ادھر ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہاں بھی ماں راجہ ہے اور یہاں بھی ہماری پسو کا نام راجہ راجہ ایکسپریس اور راجہ ایکسپریس یقین جانے دیکھیں تو آپ کو پتہ بھی چلے گا اور دوسری جو تھی مجھے دوسری جو پسانے وہ تھی پیلس آن ویل ہے پیلس آن ویل ہے واقعی وہ پیلس تھا وہ بھی ایک میل نمائی تھی ان کی لائٹنگ ان کے ڈورز ان کے پردے اب کیا ایک ہی چیز ہیری ٹیج آن ویل جو نمبر دس پہ آئے تھی راجستان میں وہ چلتی یہ زیادہ جو ٹرینیں رہنے کی راجستان کے رانڈباؤں بہتر ہی چلتی ہیں پس یہ کیا وجہ ہے یہ ساری ٹرینے سے زیادہ تر جو میکسیمم یہ ٹرینیں راجستان کے رانڈباؤں کے وہ چلتی رہتے تھیں اور ایک ٹرین جو مختلف جو ہے درباروں کی جو گردواریں ہیں گردواریں ان کی جو ہے ٹرینہ وہاں پر لے کر جاتی گیا ہے وہ پورے ٹرینہ دیلی میں اپنا انڈیا میں اس کے پہنچے گیا ہے ہر انہوں نے الہدہ الہدہ ٹرینوں کے نام رکھے ہوئے ہیں الہدہ الہدہ وہ ٹرینوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہلیں کہ عام سے لے کر خاص بندے بھی ان کو جس طرح کا چاہیے بھی سفر کرنا ہے انہوں نے آئی سے آئی کوارٹی قابل تو وہ ہر کسیم کی اچھا دیکھیں انڈیا ٹرین کے معاملے میں اتنا آگئے ہیں کیونکہ جو مین ہے یہ لبزوری اس لگ پر ہے جو عام آدمی کو وہ مہیا ہے جس میں کے اندر بھارت عمریت بھارت نمو بھارت اور ابھی دوزار چھبیس کہوں کا ٹارگٹ ہے پچیس میں سون پچیس چھبیس میں مطلق ٹرینہ اس کا وہ کرلی ٹیلز پر ایک وڈیو تھی اس پینہ کی اس نے بقیدہ ہمیں پورا ٹور پر آیا تھا وہ بقیدہ بان چکا ہے ان کا پلیٹ فارم سٹیشن کمپلیکس سارا کچھ بان چکا ہوا ہے بس اب نا پتڑی بھی بچ چکیا پتڑی بھی بچ چکیا بس اب تھوڑی دیر ہے کہ کب شاید ہو سکتا دوزار پچیس کے شروع میں ہو جائے یہ بھی ہو سکتا دوزار چوبیس تو چل رہا ہے یا دیکھیں کہ دنیا دنیا میں کتنے کم کنٹریز ہیں جو مہاراجہ ان میں ٹوم فائیب میں آتی ہے تو یار میں نے پہلا نام کس کا دیا ہے میں نے مہاراجہ ایکسپریس دیکھیں کہ ٹوم فائیب میں یہ آتی ہے چو اس سے نمبر وان پر ہوگی کسی کنٹری جس کی بھی ہے وہ کس طرح ہوگی بچ چینل کے ٹرین بھی اچھے جپان کے ٹرین بھی پچھا ہے جپان تو چلائی بلٹر آیا زیادہ تر جپان نے لوگوں دنیا کو سکھایا کہ بلٹرین بھی ہوتی ہے تو میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھتی اس کے اندر بلٹرین کی سپیڈ گئی تھی پانچ سو ستر پلس پانچ سو ستر پلس چینل کی ہوگی یہ مجھے پتا یہ ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھتی اس پر چینل کی ٹرین میں بلٹرین میں وہ پتا سپر کھا رہا تھا ہاں وہی ہے بڑی ٹاپ کلاوس تھی نیچے سے گودھری ہے ویڈیو بنائی تھی اب پتا تل ہے ٹرین آنے والی ہے کمیرل آن ہے آئی بھی چلی بھی گئی اب جس کی پانچ سپیڈ ہونای ہے وہ تو یک سکن میں آپ کو سوچے لہو جاتے بلکل آس ہے بلکل آس ہے ہی ہوا ہے وہ یوں آئے یوں گئی ہو چلی بھی گئی اچھا بدا دب دیکھیں کہ اگر ان کے ساؤنے کو اچانے سے کو چیز آجا ہے اچانے کتنی سپیڈ پر بریک نہیں لگاتا ہے ہاں بریک نہیں لگاتا سلو آس تا سلو کرتے ہیں نہیں اگر کو چیز آجا ہے تو گئی ہمارا پاکستان سڑا ہے ادھر سے کوئی بھیس گزر جائے گی نہیں بھئی کہیں کی ہو سہتا ہے یہ بات ہے پاکستان میں یہ بہت زیادہ نظام جو نہیں کرتا ہے لیکن دوسری کنٹری میں بھی دوگا دیکھیں کہ اچانے سے کوئی نہیں کوئی چیز آئی جاتی ہے اچھا ہریٹیج مہاراجہ ایکسپریس پیلس آن ویل گولڈن چیارٹ یہ سبھی ٹاپ ٹین جو تھی جس ایک سے بڑھ کر ایک تھی اب جو تھی گولڈن چیارٹ اس کے لک دکھیا کیا اس کے لک آ رہے تھی گولڈن چیارٹ جب سبھی ایک سے بڑھ کر تھی خوبصورت تھی وہ آتا ہے اور ٹکٹ پھر چکیں ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے ٹکٹ واقعی سولہ لاکھ بھی ہے کی تیچہ لاکھ ایک لاکھ سے ٹکٹ شروع ہو رہی ہے ایک لاکھ سے دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹکٹ ہے بھئی ایک لاکھ اس سے آگے دو لاکھ تین لاکھ تک کہاں سے کہاں جا رہی سولہ لاکھ تک ہے اب سولہ لاکھ ٹکٹ جو ہے ہمارے بھئی پچھلی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اور وہ پاکستان روپے میں پھر جا کر لیں سولہ سے چار مٹیپلائز کر دو کتنا ہو جائے گا تو پھر دیکھو دبر ٹپل ہو جائے گی تو بہت زیادہ ہو جائے گا مارے تو بھئی اوقات نہیں ہے اس میں سفر کرنے کی چلیں جی خیر جائیں اڈیا کے لوگوں کے لیے یار اچھا ہے اور کلکنی بھائیوں نے بھئی کمینٹس میں بھتا ہے مہاراجہ ایکسپریس میں سفر کیا مجھے پڑھتا ہے کس کس بھائی نے مہاراجہ ایکسپریس میں سفر کیا دیچے کمینٹے میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں این ویڈیو میں ناڑے ساتھ اب تک رجیہ جائے اللہ حافظ